ادارے تو باندی بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی ایم کی جماعتوں کے سامنے باندی بن کے ادارے سارے ادارے تو بھائی جب ایف آئی اے ان کے انڈر میں ہے ان کے کنٹرول میں ہے جب اپنی مرضی کا پراسیکیوٹر ہوگا اپنی مرضی کا انویسٹیگیٹر ہوگا انویسٹیگیشن ٹیم بھی اپنی مرضی کے ہوگی اور ایبیڈنس بھی ساری سائیڈ لائن کر دیں گے حمزہ شہباز تو کہتے تھے کہ سارے پیسوں کا حساب کتاب سلمان شہباز کے پاسے میرے پاس نہیں ہے تو جب سلمان شہباز کا ساری ایبیڈنس جولانی تھی اس میں ڈاکٹر ریزوان نے بہترین قسم کی اس میں انویسٹیگیشن کی تھی مقصود چپلاسی اس میں فوت ہو گیا بچارہ ان کے اکاؤنٹس میں کیسے پیسے آئے ان کے اکاؤنٹس میں کیسے پیسے آئے باہر سے ساری ڈریکٹ اور انڈریکٹ ساری ایبیڈنس انہوں نے سائیڈ لائن کرتی جج کو کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا ڈریکٹ ایبیڈنس ہے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا انڈریکٹ ہے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے جج نے کیا فیصلہ کرنا تھا تو یہ اصل میں بدقسمتی ہے نا یہ کوئی رول آف لاؤ تو ہے نہیں قانون کی حکمرانی تو ہے نہیں یہاں نظام انصاف چند لوگوں کی خواہشات کے مطابق بدلتا رہتا ہے پردے جرم بھی سامنے آ رہی ہے تو کیا گرفتاری ہو سکتی ہے پردے جرم تو نہیں ہو سکتی وہاں تو گرفتاری ہو نہیں سکتی ہو تو سبریم کورٹ نے منہ کیا ہوا ہے کہ آئی کورٹ نے بھی منہ کیا ہوا ہے آپ پروسیڈ نہیں کریں گے اس میں تو سٹی میٹرالیٹی موجود ہے تو کیا ان کو کہیں کہ توہین ایلیکشن کمیشن ان کو صرف ایمران خان کے خلاف نظر آتی ہے ایلیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کارٹیکل دو سو بیس آپ کو امپاور کرتا ہے کہ تمام ادارے آپ کو ایکٹ این ایڈ آپ کو مدد کرنے کتابیں ہوں گے فاردی پرپرزہ فولڈنگ فری اینڈ فیر الیکشن آپ کہتے ہو ہمیں فنڈ نہیں دیتے آپ کہتے ہو کہ ہمیں فوج نفری نہیں دیتی ان کے خلاف درہ کنٹیمٹ آف کورٹ توہین عدالت کرو نا جب وہ سپریم کورٹ کی توہین بڑی توہین ہے یا الیکشن کمیشن کی توہین بڑی توہین ہے سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کہ سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے گالیاں دی ہیں سپریم کورٹ کو ان کو ملائن کیا ہے پارلیمان میں بیٹھ کے ان کو ملائن کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے ہیں وہ توہین عدالت توہین عدالت نہیں ہے کیا ان کو صرف خان صاحب نظر آتے ہیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی خواہشات کے مطابق چل رہا ہے جو وہ خواہشات کرتے ہیں اگلے دن وہ آٹر پاس کر دیں کانونی طور پر اس کی کوئی حصیت نہیں ہے بارالہ ہم اس پر ضرور سوچ بچار کریں گے آٹر جب ملے گا تو اس پر چیلنج بھی کیا جا سکتے ہیں دو خانوادے دوبائی میں یا لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ شرم کا مقام ہے ہمارے پاکستانی قوم کا پاکستانی قوم کے لیے سب سے بڑی شرمندگی یہ ہے کہ آپ کے مقدر کا فیصلہ یا دوبائی میں ہوگا یا لندن میں ہوگا کیونکہ آپ غلام ہیں آپ کو تو غلاموں کو تو نہ پوچھا جاتا ہے نہ غلام ملک میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ بھی اسی ایک کیا کہتے ہیں پولٹیکل الیٹس کا حصہ بنتے ہوئے ان کو اپنے مفادات اور اپنی بندر بانٹ میں حصہ چاہیے اور ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ دوبائی اور لندن میں جو ملکاتیں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی ہیں ان کو تکلیف یہ ہے کہ اس بندر بانٹ میں ہمارا حصہ کدھر گیا ہمیں پورا حصہ دے دو اس کے بعد جو چاہو کرو دیکھیں اتا تارڈ سے تو یہ خود پوچھے ہیں کہ وہ یا فرشتے سے خبر لیتے ہیں کے بعد ایف ای آر چوبیس گھنٹے کے بعد کرتی ہے اور اس کے قتل کے ایک گھنٹے کے اندر انہوں نے اس میں نومنیٹ کر دیا عمران خان صاحب کو اور ایک دن بعد یعنی چوبیس گھنٹے کے بعد جا کر کے وہ عمران خان صاحب اس میں نومنیٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے بدنیتی پولٹیکل وکٹمیزیشن اور ان کی بیمانی سامنے نظر آ رہی ہے دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس وہ کون سا فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ ایک بیانیا یا خبر بناتے ہیں کیا وہ عدالت ہیں کیا وہ پراسیکیوٹر ہیں کیا وہ کوئی سزا دینے والے اور سزا ماف کرنے والے شخصیت ہیں ان کا کیا کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مقدمات ہی سیاسی بنیاد اوپر ہیں اور ان کا فال آؤٹ بھی جب وہ یہ چاہیں گے تب پروسیڈ کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق رہنے والا ملک ہے یا یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس ملک کو بے آئین کر دیا قانون اور انصاف کا دہرہ میعار بنا دیا یہاں کوئی ادارہ قانون کے تابع نہیں ہے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے قانون کے مطابق اگر آپ چلیں تو بھئی کل جو ایٹی سی کی کوٹ میں تھا وہ تو بھی زمانت کا ایشو چل رہا ہے اس میں یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو شاہ خانہ کے کیس میں بھی ہمائیون دلاور صاحب نے اس سے پہلے کہ میٹر سوری کورڈ میں سب جوڈس تھا اور وہ انہوں نے آرڈر زبانی پاس کر دیا جس کی کافی کل انہوں نے دیر سے دی ہے اب اس کو بھی ہم چلنج کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا ہو جائیں یا نہ ہو جائیں تو یہ ان کو کون خبریں دیتا ہے ان کو کوک بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ سازش کا حصہ ہوا کرتے ہیں پبلک میں جا کر جب یہ الیکشن میں جائیں گے نہ بھی یہ اگست سفارے ہو کہ یہ شہنشائیت جب ان کی ختم ہو گئی یہ اب یہ عوام میں جائیں گے جب عوام میں کس مو سے جانے کے خابل ہوں گے مہنگائی کا جو عالم انہوں نے کر دیا ہے جو بیرزگاری کا عالم کر دیا ہے جو ان کے خلاف نفرت ہے وہ نفرتیں لوگ اپنے انداز اور اپنے ایک کے دریئے اور ووٹ کے دریئے ان کو وقت پہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ لوگ ان سے کتنی ایک نفرت کر دیا ہے کل اسٹرائل کا بھی بقیدہ آغاز ہو رہا ہے ہمائیوں دلاور کی کورٹ میں آپ بھی یہاں پر آئی ترخواست دائر کر چکے ہیں لیکن کل اس ٹرائل میں یا اسلامباد آئی کورٹ روک سکے گی اس کو جب اٹرائل اپنا اسی بنیاد پر جاری رہے گا دیکھیں بکل اس لیے ہم نے پیٹیشن فائل کر کی ہے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو اللیگل آرڈر ہے اور جس کے اپنے خلاف ہمائیوں دلاور صاحب کے خلاف ٹرانسفر پیٹیشن یہاں سب جوڈس ہے جس میں چیف جسٹس نوٹسز فرما چکے ہیں یعنی نوٹس کر چکے ہیں کہ آپ اس میں آپ کیا آپ کے کیوں نہ اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو ایسا جب سب جوڈس میٹر ہوتا ہے اور بغیر سنے کسی وکیل کو انہوں نے وہ جو ون سائٹڈ اور ایکس پارٹی آرڈر پاس کیا ہے تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پہ ہم اس ٹی بھی ملے گا اور پروسیڈ بھی ہو